وادیہ نیلم میں سلاب کی تباہکاریوں کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے ڈی ایچ کی اسپتال اٹھ مقام سمیت وادیہ نیلم کے تمام چھوٹے بڑے اسپتال مریضوں سے بھر گئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ ساجد اپنی اس رپورٹ میں آزاد کشمیر کی وادیہ نیلم میں ٹائی فیڈ بہار نے وبائی شکل احتیار کر لی اسپتال مریضوں سے بھر گئے روایتی ادوائیات انٹی بائیوٹیک بیکٹیریا کے خلاف غیر موسر ثابت ہو رہی ہیں سلاب کی تباہکاریوں کے بعد تیز بخار سے نرحل بچے نوجوان خواتین اور بزرگ شریع اسپتالوں میں جگہ کم پڑ جانے کی وجہ سے پریشان ڈاکٹر دستیاب وسائل کو بروہکار لاتے ہوئے وبا پر کابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس کی میند پھیلنے کی وجوہات یہ کہ آپ کا پانی علوتہ ہو آپ کی ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک نہ ہو اس میں جا کے یہ ٹائی فائیڈ فیور کے کیس سے ظاہر ہے تو اس میں انہیں پہلے بھی یہی گزارش کی تھی پبلک سے کہ اپنے پانی جو ہے عبال کے استعمال کریں زیرہ نینم کے ہسپتال ٹائی فائیڈ اور بہار کے مریضوں سے بھر گئے ہسپتال کے وارڈ میں مریضوں کو داخل کرنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ڈاکٹرز کے مطابق بخار اور ٹائی فائیڈ کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کم عمر اور چیر خوار بچے ٹائی فائیڈ کا شکار ہو رہے ہیں بیکٹیریا انترنی اور جسم میں پھیل کر چیرید انفیکشن پیدا کرتا ہے کیونکہ روٹین میں بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے تھے لیکن ہم روٹین سے ہٹ کے کچھ پیشنٹ آ رہے ہیں ایکیوٹ فیبرائی لیناس کے اس کے ہم لوگوں نے ملکل ٹائی فیڈ آرڈ ٹیسٹ ہوگی رہا کروائے بلڈ سی ایسز کروائے جس میں ہمارے پاس ہمیں پیشنٹ ملے ہیں ٹائی فائیڈ کے اور ٹائی فائیڈ کا جو سپیشن ٹیسٹ ہے بلڈ کلچپ وہ جو ہمارے پاس ہم نے بلڈ کلچپ پر آئے ہیں اس میں ٹائی فائیڈ کے خطرناک فارم ہے جس کے در ہماری بہت ساری جو انٹی پیشنٹ ہیں وہ فیڈ ہیں ایم ایس ڈاکٹر سجاد مغل کے مطابق سیلہ نیلے میں حالیہ بارچوں سے حلاب کی وجہ سے پانی کی چشموں اور پائے پلانوں میں آلودہ پانی مکس ہونے کی وجہ سے ٹائی فائیڈ کے خطرناک بکٹیریا نے وبائی شکل اختیار کر لی عوام ٹائی فائیڈ کے کنٹرول کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ایسے چشمیں جن کی میڈیکل رپورٹس غیر تسلیف بخشے ان کا پانی استعمال نہ کریں گھروں میں عبال کر پانی استعمال کرنے کی عادت کو معمول بلائیں راجہ ساجد خان بیروچیو صبح نو وادیہ نیلم آزاد کشمیر